اسلام علیکم علی ویورس علی منور آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کیسے ہیں آپ بہت شکریہ تینکیو آج میں ایک ایسی کہانی ایک ایسی سٹوری سر آپ کو ضرور سننی چاہیے یہ آپ کو میرے ساتھ رہنا ہوگا کچھ دو تین منٹ مجھے دیجئے گا آپ کا بہت شکریہ تقریباً رمضان کے آخری دنوں میں یا عید کے دنوں میں مجھے کال موصول ہوتی ہے سعودی عرب سے ایک مہربان ہے جو مجھے کال کرتے اور مجھے ایک ویڈیو شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے تو کہانی لمبی ہے کہ میں ان سے معذرت کرتا ہوں سر میں ابھی مصروف ہوں عید کے بعد بات کریں گے تو بہرحال قصہ مختصر عید کے بعد ان سے بات چیت ہوتی ہے وہ مجھے ایک ویڈیو شیئر کرتے ہیں ویڈیو میر پرخواست کی ہے شملا بیکری کے سامنے کی ہے اور کسی یوٹیوبر نے جو کہ کراچی سے یہاں آئے تھے انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ایک بچہ ہے جو کہ پالش کرتا ہے اور وہ اس سے ایک سموسے کا سوال کرتا ہے کہ سر مجھے ایک سموسہ چاہیے وہ ویڈیو بھی میں آپ کو دیکھاؤں گا جس سڑک پر میں موجود ہوں یہ ہیدراباد روڈ کہلاتی ہے اور جس دکان کا آپ نے منظر دیکھا یہ میر پرخواست کی چند اچھی دکانوں میں سے ایک دکان ہے سویٹس اینڈ بیکر کی شملا سویٹس اینڈ بیکر رمضان المبارک کے آغاز میں یہاں ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس کا میں نے آپ سے پہلے تذکرہ کیا ہے سب سے پہلے آپ وہ ویڈیو دیکھئے بھائی جن چاہاں کہہ رہے ہیں مدیو بس صرف ایک سموسہ وہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے گھومتے گھوماتے وہ اس شخص تک پہنچتے اس شخص کے دل کو کلک کرتی ہے اسے اسے بڑا افسوس بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے ایک بچہ وہ صرف ایک سموسہ وہ کہتا مجھے بھوگ لگی ہے مجھے ایک سموسہ اور اچھی بات یہ ہے کہ وہ جو مہربان تھے جو ویڈیو بنا رہے تھے انہوں نے اسے ایک سے زائد سموسے دلائے انہوں نے مجھ سے بلکہ انہوں نے پہلے تو سوشل میڈیا فیس بک وغیرہ پر وہ ویڈیو شیئر کی کہ بھائی مجھے اس شخص تک پہنچا دیں مجھے اس بچے سے ملنا ہے لیکن کہیں سے کوئی رسپانس نہیں آیا خدا جانے کس طرح سے انہوں نے مرپوخاز کا انہیں پتہ چل گیا کہ یہ ویڈیو مرپوخاز کیے انہوں نے مرپوخاز تو سرچ کیا چونکہ ہماری سینکڑوں ویڈیوز بن چکی ہیں مرپوخاز کے لیے تو اگر آپ مرپوخاز سرچ کرتے ہیں تو غالباً امکان یہی ہے کہ شروع کی پانچ چھ ویڈیوز میں موسلی ہماری ہی ویڈیوز سامنے آئیں گے تو میرا نمبر چونکہ ان میں موجود ہوتا ہے تو اس مہربان نے مجھ سے رابطہ کیا جس مہربان کا میں ابھی تک نام بھی نہیں جانتا تو انہوں نے کہا کہ اس بچے کو ڈھونڈنا ہے تین دن لگے مجھے شہر کی مختلف علاقوں سے پتہ کرتے 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 تو پتہ چلا کہ شہر کا ایک مضافاتی علاقہ حاشم نگر جو میرے گھر سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے نزدیکی ہے ایک کلومیٹر کے ڈسٹینس پر بغل میں بچہ شہر میں ڈنڈورا کچھ اس طرح کی بات ہو گئی تو بہرحال آج میں وہاں تک پہنچ گیا ہوں اس بچے کو میں نے ڈھونڈ لیا ہے یہ ایک تو منظر آپ دیکھ لیں اس کے بعد اس طرف ایک منظر ہے ایک گاؤں ہے mostly یہاں چوہان رہتے ہیں تو مجھے پتہ چلا کہ وہ بھی یہیں کہیں رہتا ہے تو انہی لوگوں میں سے ایک وہ بچہ ہے لڑکا ہے یہ اچھا سب آپ کے رشتہ داری ہیں سب سارے تو یہ ہے جناب وہ ربی ربی نام ہے ٹھیک ہو خیریت سے ہو اچھا کتنے سموسی دلائے تھے تمہیں اس نے دس سموسی دلائے تھے پانچ چھ بچوں نے کھا لیا تھا ایک دو میں نے کھا لیا تھا اچھا تو تم نے سموسی ایک مانگا تھا زیادہ کیوں نہیں مانگے نہیں کیوں زیادہ مانگنے ہی نہیں تھا اچھا زیادہ مانگتے تھے مینل ہی نہیں کر رہا تھا میرا کو ایک ہی کھانا تھا آتا ہے کھانا آتا ہے اچھا تو بہرحال اب میرے مہربان جو ہیں وہ بھی اس کو دیکھیں گے مجھے اس کا نام نہیں معلوم مہربان کا کیا نام ہے لیکن آپ لوگ بھی دیکھیں گے کہ یہ وہ لڑکا ہے جو کہ مرپور خاص کا ہے جس کی ویڈیو بہت سارے لوگوں نے دیکھی اور فائنلی ہم نے اسے ڈھونڈ لیا ہے تو روی آپ کے سامنے موجود ہے لوکیشن آپ کو بتا دوں سامنے ان درختوں کے اس پار جو عبادی اگر آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ گوٹ میر شیر محمد ٹالپور ہے جو مانکانی سرکار مرپخاص کے آخری فرماروات ہے میر شیر محمد ٹالپور تو انہوں نے یہ گاؤں بسایا تھا اچھا اس طرف جائیں گے ہم تو رنگ روڈ آ جائے گا عمر کوٹ والا رنگ روڈ اور حاشم نگر یہ اس سٹاپ کا نام میں جہاں پتریں گے تو روی مجھے مل گئے ہیں ایک چیز مجھے اور آپ کو دکھانی تھی یہ چار پائی بڑے بگ سائز کے ایک چار پائی یہ کینگ سائز اور یہ لوگ بناتے ہیں پیسے لے کر موافضے کے طور پر یہ کتنے پیسے اس کے بنانے کے لگے ہیں ایک ہزار روپے میں بناوٹ کر کے دو گے اس کی چار پائی ان کی ہے مال بھی ان کا ہوگا آپ نے صرف بنانی کتنی دیر میں بن جاتی ہے تین گھنٹے دو سے تین گھنٹے دو سے تین گھنٹے میں یہ چار پائی اور یہ مزدوری کرتے تو یہ سب مل کے بنا رہے ہو اچھا بنانے والے دو تین بندے ہم باقی تماشاں دیکھ رہے ہیں اچھا 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 صحیح 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 اچھا آپ سینئر ہیں گھرمی زیادہ لگ رہی ہے کرتہ ہرتہ پین کے رکھویا باز اوقات کیا ہوتا ہے کہ قسمت کو ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں چیزوں کو کہ یار وہ ہمیں ملے ہیں ہمیں ہمیں ہماری ضرورت میں کام آئے یہ قادر بھائی ہیں قادر چوہن نزدیکی ڈھونڈ رہے ہیں ایک غریب علاقہ ہے تو ہم ہینڈ پمپ لگا رہے تھے تو قادر بھائی مجھے کہہ رہے ہیں کافی دن سے گئے ہینڈ پمپ لگا دیں میں نے قادر بھائی میں کسی اور علاقے میں مصروف ہوں ہوں آپ کے ہاں بھی ہینڈ پمپ لگ جائے گا وہ کہتہ ہیں پانی کے ضرورت سے پانی بھر کے لارے ہیں تو قادر بھائی یہ تو باد ہے پانی لگ جائے گا آپ مجھے کہہ رہے ہیں ایک سے دھونتے ہوئے آئے ہیں ان تک پہنچے ہیں یہ بس خدا کا نظام ہے ربی سب سے پہلے ہوتی ہے کہ تمہارے لیے یہ حیرانگی کی بات تھی کہ کوئی مجھے دیر بھی لگتا ہے گھر بندہ کو ڈھونڈتے ہوئے رہا میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا نا تو وہ کہا رہے ہے کوئی خیر تو ہے کوئی فراد تو نہیں کیا میں نے کہا رہا نہیں کوئی فراد کا چکر نہیں ہے بس اس طرح اس طرح کا کوئی مسئلہ تو کیسا لگ رہا مجھے لگا کیسا جب ہم تم سے ملے ابھی تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے میرے دل میں یہ جل رہا ہے کہ ہم آئے اسے بیٹھے گھوم رہے پھر میں نے آپ کو دیکھا ادھر سے آ رہا ہے میں نے بولا یار میں نے تو دیکھ لیا تھا یہ ہموں سے کی ویڈیو اس نے دیکھی اچھا میں تو پوری سمجھا کرانچی سے لے کے ادھر سے لے کے پوری پاکستان لوگوں نے تمہیں بتایا کہ تمہاری میری ویڈیو چل رہی ہے لوگوں نے تمہیں پہچان لیا اگر یہ وہ ویڈیو والا لڑکا ہے لیکن اس طرح سے کوئی ڈھونڈتا ہوا تمہیں تمہارے گھر پہنچ جائے یہ تو پہلی بار ہوا ہے یہ تو پہلی بار ہوا ہے یہ بھی میں افسوس کر رہا ہے اگر اگر تمہیں یہ پتا چل جیسے میں نے بتایا ہو سکتا ہے کہ تمہاری کچھ مدد ہو جائے help ہو جائے تو یہ سن کے تو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا خوشی ہو رہی خوشی ہو رہی اللہ کا شکر عدا کرنا اور کوشش کرنا کہ تمہاری جو مدد ہوئے تو اس سے تم اپنے آپ کو کچھ بہتر کرنے کی بہتر بنا لے کچھ ترکی کر لے گی تو بھئی یہ ہے ربی جو میں نے آپ کو بتایا پالش کا کام کرتے ہیں مزدوری کو ملے وہ بھی کر لیتے ہیں مزدوری بھی کر لیتے ہیں انہوں کی ٹرک میں ٹرائلی میں چلا جاتے ہیں اچھا تو آج چھٹی کی تھی آج نہیں دو دن دن ہوگا ہے چھٹی کی بھی کیوں بخار ہو گیا اور چلیں اللہ آپ کو سہد دے ٹھیک ہے تو all weavers بس میں آپ کہیں اور چلوں گا ربی کا رابطہ اس شخص سے جو مہربان ہے ان سے کروا دیا جائے گا تو پھر ان کے لیے خدا کے پردہ غیم میں کیا ہے جو ہمیں نہیں معلوم وہ شخص جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے تو جو بھی ہوگا پھر پتہ چلے گا پھر آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے ٹھیک ہے ربی تینکیو تو قادر بھائی آپ کو کیسا لگا جب میں آخری فائنل ویسے مجھے بہت سارے لوگوں نے انڈیکیٹ کیا کہ آپ غلط جگہ ڈھونڈ رہے ہیں یہ فلان علاقے شہر کے مضافات میں ماں ملے گا میں شہر میں چار پانچ دن سے تین دن سے اس کے بارے میں معلومات لے رہا تھا لیکن وہ ویڈیو نہیں بنائی ہم نے اب جو ہے مصروفیات اتنی ہو گئی ہیں کہ بہت سی جگہوں پر کیمرہ نکالنے کا وقت نہیں ملتا وہ کہتے ہیں وقت کام ہے کام کرو یار ویڈیو کو چھوڑو تو اس وجہ سے میں ورنہ اس سے پہلے میں پل پل کی چیزیں آپ کو آپ کے ساتھ ڈسکس کیا کرتا تھا اب یہ ہے کہ موقع پر پہنچیں چیزوں کو عمل پذیر کرتے ہوئے آپ کو دکھا دیا جائے اس کے پیچھے بہائنڈ دا سین جو بھاگ دوڑ ہے اسے سکپ کر دیا جائے اب اس کے پیچھے تین دین کی بھاگ دوڑ تھی اسے میں نے بلکل سکپ کیا میں نے کہا بندہ ملے گا لڑکا ملے گا ڈھونڈیں گے اس کو پھر بتائیں گے آپ کو تو چلیں کادر بھائی کی چائے پیتے ہیں اور پھر آگے نکلنا ہے وہ جو ہمارے ہینڈ پم وہ کہاں تک پہنچیں انہیں دیکھتے ہیں تو کل ہم نے یہاں وزٹ کیا تھا تو یہاں بورنگ کر رہے ہیں بلکہ بورنگ ہو چکی ہے نہیں شروع کر رہے ہیں ٹھیک ہے کڑالان اب خوش آئے ہو مازے میں اور اس طرف چاچہ رفیق صاحب نلکے کو کس رہے ہیں ٹائٹ کر رہے ہیں کرو بھئی اور خرید سے تب ہی ٹھیک ہے چلیں خوش آئے ہو بھا اللہ حمد اللہ اچھا یہ جو پیسے آپ کو دیئے تھے اس میں سے اسی ہزار میں گیا ہے 20 دار اس میں سے بچ رہے ہوں گے نہیں وہ منگنی پہ لگایا تھا منگنی پہ لگایا تھا ٹھیک ہے یہ سارا سامان جو وہ پنکھے وغیرہ یا وہ ڈبے جو اس میں کیا ہے نہیں پنکھے نہیں ہیں اس میں پنکھے تو میں نے پہلے لے لیا تھا آپ کو بتایا ہوں اچھا اچھا وہ پرانا پنکھا پڑھا ہوا ہے اور یہ پیکٹوں میں کیا ہے واشرون سیتے اچھا پولر سیتے دینر سیتے صحیح یہ کرسیوں کا سیتے صحیح یہ غزائی ہیں ٹھیک کچھ روز قبل ہم یہاں آئے تھے اور انیس بھائی نیو یارک امریکہ سے ہمارے بہت مہربان کائنڈ انسان ہیں تو ان کی طرف سے ہم نے کچھ پیسے انہیں دیئے تھے ان کی بیٹی کی شادی ہے جو صاحب ہیں گھر کے سربراہ وہ بور روٹی کا ٹین ڈبے کا ٹھیلہ لگاتے ہیں چھ سات سو روپے اس سے کما لیتے ہیں لیکن یہ مستقل نہیں ہوتی ہے بچت کا تو کچھ سوالی پیدا نہیں ہوتا گھر کے اخراجات ہی پورے ہو جائیں ڈال روٹی تو وہ بڑی بات ہے تو شادی کرنی ہے بچے کی کچھ پیسے ہم انہیں دے چکے ہیں کچھ انہیں اور ضرورت ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی کرم کرے گا تو کوشش کریں گے کہ کچھ ان کی اور مدد بھی ہو پائے میں بابا جی کے ساتھ موجود ہوں بابا جی پاؤں سے معذور ہیں بے ساکھیوں کے سارے چلتے ہیں پینشنر ہیں اکیلے میاں بی بی ہیں تو پینشن سے خیر گھر کا گزارہ تو ان کا چلتا رہتا ہے لیکن اگر کوئی بیماری آ جائے تو پھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو ابھی بابا جی کی آنکھوں کے ساتھ مسئلہ ہے پہلے ایک آپریشن کروایا ہے ایک آنکھ کا کروایا تھا اب دوسری آنکھ میں مسئلہ ہے ہاں تو دوسری آنکھ میں مسئلہ ہے تو آج میں ایک ایکسپریمنٹ بھی کروں گا کیونکہ یہ کروانا چاہ رہا ہے ڈاکٹر فاروق میمن محمد ابراہیم میمن محمد ابراہیم میمن صاحب ایک ملاقات بھی میری ان سے ہو چکی ہے پہلے لیکن اس سلسلے میں نہیں کسی اور سلسلے تو میں نے کہا کہ ہم خود بھی پرسنلی ریکویسٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ کم پیسوں میں کچھ کر لیں دس آزار بے بابا جی کے پاس ہیں جو انہوں نے جمع کی ہیں تو کچھ ہم نے دیئے تھے کچھ مل کر ان کے پاس اتنے ہو گئے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آج ڈاکٹر فاروق صاحب کے پاس ان سے ملو کہ وہ کچھ اور کم کر لیں ایک پینچنر جو کہ اپنا بوز اب خود ہی اٹھا رہے ہیں بڑاپے میں اس میں بیٹیاں ان کی شادیاں ہو چکی ہیں بیٹا ایک ہے لیکن وہ ساتھ نہیں رہتا وہ ساتھ نہیں رہتا وہ الگ رہتا ہے تو وہ ان کا کفیل نہیں ہے تو اللہ خیر کرے بابا جی آپ کا مسئلہ انشاءاللہ حل کریں گے اگر وہ ڈاکٹر صاحب مان جاتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو جو آپ کو کچھ اور پیسوں کی ضرورت ہے آپ گریٹ کے لیے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کہیں سے انتظام کرے گے ٹھیک ہے میں ایک ایسے گھر میں موجود ہوں جس گھر میں ایک کینسر پریشنٹ گزشتہ چھ سات روز سے وہ ہیدراباد نمرا کینسر ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہے تو پچیس تاریخ کو ان کا آپریشن ڈیٹ جو ہے وہ فائنل ہو چکی ہے ہم نے انہیں ٹوئنٹی فائیب تاؤزنڈ دیا تھے تاکہ وہاں پر ہسپیٹل میں ایڈمیٹ رہیں گے کچھ اخراجات ہوں گے اب چونکہ وہ پیسے تو ختم ہو چکے ہیں انیز بھائی جان نے مجھے پیسے بھیجے ہیں ٹوئنٹی فائیب تاؤزنڈ ان کی طرف سے میں اس فیملی کو دینے آیا ہوں تاکہ ان کا پچیس تاریخ کو آپ بھی دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ کرم کے معاملات کرے اور ان خاتون کا خیریت سے آپریٹ ہو جائے اور وہ ریکاور ہو جائیں کینسر جیسے موزی مرض سے ٹھیک ہے یہ ٹوئنٹی فائیب تاؤزنڈ ہے تو آپ یہ کل ہسپیٹل پہنچا دیجئے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ میں نے ایک دفعہ ایک جملہ کہا تھا کہ اس شہر نے مجھے شناخ دی کوئی وقت تھا کہ میں اس شہر کی گلیوں میں مارا مارا کہہ سکتے ہیں کہ پھرتا تھا اور کوئی مجھے جانتا تک نہ تھا بلکہ اس شہر کو میں نہیں جانتا تھا اس شہر نے جو مجھے شناخ دی ہے اس کی وجہ سے بہن کیسی ہیں بہت اچھی ویڈیوز ہوتی ہیں آپ کی اور دیکھتا بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا چھوٹا سا شہر مطلب پورے دنیا میں ہی دیکھا جا رہا ہوگا جیسے ہم دیکھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ یہاں سے دوسرے ملک میں شفٹ ہو گئے ہیں پھر وہ آپ سے فرمائش کرتے ہیں کہ ہم پھلا علاقے میں رہتے تھے تو ہمیں وہاں دکھائیں آپ کی ہوتی ہے اپنا پرانا گھر دیکھ کے واقعی خوشی ہوتی ہے پرانے دوستوں سے ملکے بھی خوشی ہوتی ہے مشاہ اللہ بہت اچھا کام کر رہا ہے بہن میری اردو کی تعریف کر رہی تھی اور جب میں نے انہیں بتایا کہ میں کیا ہوں تو انہیں خاصی خوشگوار قسم کی عیرت ہوئی تو میں کہہ رہا تھا کہ اس شہر نے مجھے شناخ دی مجھے بہت اچھا لگتا اس طرح کی میری بہنیں میری والدہ کی جگہ پر عمر کی خواتین میری بیٹیوں جیسی بہنوں جیسی بہت سے مجھے ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں وہ جارے امی علی بھائی تو بے انتہا خوشی ہوتی ہے سچ میں آج مجھے لگتا ہے کہ ہم نے جو مہنتیں کی ہیں اس کا سمر ہمیں ملے بہت شکریہ بہن آپ کی دعائیں چاہیں گے دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں اور یہ کہ بہت اچھا لگتا ہے کہ ہمارے شہر کو ہماری جگہ کو جام رہتے ہیں دوسرے ملکوں میں دیکھا جائے دوسرے لوگ دیکھیں کہ سراہیں سراہیں تو اور زیادہ خوشی ہوتی ہے بہت شکریہ بہن آپ جا رہی ہیں کئی کام سے راہ میں رکھ گی آپ جائیے خیریت سے خیریت سے واپس ہے بہت شوق تھا کہ کبھی میر کو خاص میں ضائع باتیں کہیں نہ کہیں تو ملنا ہوگا تو میں ضرور ہی آپ سے سلام جوا خیریت کروں گی اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے خوش رکھے آپ کے کام میں برکت دے آمین بہت شکریہ بہت شکریہ بس دعاوں میں یاد رکھیں ضرور انشاءاللہ خلیل صاحب جو کہ بنیادی طور پر اسلام آباد سے تعلق رکھتے ہیں لیکن 20 سال سے سعودی عرب میں مقیل انہوں نے یہ ویڈیو دیکھی انہیں کلک ہوئی انہیں دکھ بھی ہوا اس بات کا کہ ایک سموسے کا سوال کر رہا ہے اس نے اس شخص کو ڈھونڈا چاہا سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو ڈالی کہ میں پچاس ہزار روپے انعام دوں گا اس شخص کو جو اس نوجوان کو ڈھونڈے گا تو جب انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور میں نے کوشش کی اور وہ شخص مجھے مل گیا اس کے بعد خلیل صاحب نے ایک پیغام بھیجا میرے لئے وہ دیکھئے جی اسلام علیکم بھائی جان میں محمد خلیل جی سردی عرب سے تو بھائی جان رمضان میں ایک آدمی کی ویڈیو آئی تھی جو سموسہ ایک آدمی سے مانگ رہا ہے بھوک اس کو بہت لگی ہے تو بھائی جان میں نے اس کی ویڈیو دیکھی تھی میں نے وہ ویڈیو اپنی ڈالی ہے کہ جو آدمی اسے ڈونڈے گا میں اسے پچاس ہزار پیاد ہوں گا میں اس لڑکے کی ایلپ کرنا چاہتا ہوں تو مجھے ایک بھائی جان یوٹیو پر ملے ہیں میر پر خاص میں وہ لڑکا میر پر خاص میں ہے وہ آدمی انہوں نے مجھے ڈونڈ کے دیا ہے جن کا نام ہے علی منور تو بھائی جان میں انشاءاللہ علی بھائی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں تو انشاءاللہ علی بھائی آپ کوئی بھی جو بھی میں نے پچاس ہزار نام رکھا ہے آپ اپنا نمبر سینٹ کریں میں آپ کو پچاس ہزار روپے انہام دینا چاہتا ہوں تو میں یہ لڑکا مجھے چاہیے تھا بس اس تک مجھے آپ نے پچایا بہت مربانی سار شکریہ اسلام علیکم وہ بچہ وہ لڑکا وہ نوجوان مل گیا تو ان سے رابطہ کروا دیا میں خلیل بھائی آپ نے کہا تھا کہ پچاس ہزار روپے انہام اور میں نے پہلی جب میری بات چیت ہوئی تھی میں نے کہا کہ خلیل بھائی مجھے پچاس ہزار روپے نہیں چاہیے اس سچ میں کوئی پیسے کی تمہ نہیں ہے ایک تو ہوتا ہے نا فلم ای ڈائلوگ باز ہی لیکن یہ سچ میں حقیقتا مجھے تین وقت کا کھانا چاہیے اور خدا سے سہت چاہیے جو کہ اللہ نے مجھے دے گئے میں چاہتا ہوں کہ اگر ساری زندگی مجھے خدا یہ دونوں چیزیں دیتا رہنا ہاں اس کے ساتھ ہے کہ ہم سلامتی پر بھی استقامت پر بھی رہیں ایمان کے ساتھ بھی رہیں لیکن میں آپ سمجھ رہیں کہ میں دو چیزیں کیوں مانگ رہا ہوں کہ یہ دو چیزیں رہیں گی تو انشاءاللہ زندگی آگئے اچھی گزرتی رہے گی ایک سہت اور دو تین وقت کا کھانا بس یا لیکن آپ پچاس ہزار روپے مجھے ضرور بھیجئے گا بہت سے ایسے لوگ ہیں لوگ کے ضرورت مد روزانہ کی بنیاد پر مجھے ملتے ہیں منت ہمارا پورا ہونے والا ہے ابھی ہم لوگ ہینڈ پمپ لگا رہے تھے لیکن آپ پرانے ویور سب جانتے ہیں کہ ہر منت تقریباً اٹھارہ سے انیس فیملیز بیس فیملیز ہیں جن تک ہم منتھلی راشن پہنچاتے ہیں لیکن ان اس پر بھی پیسے خرچ ہوتے ہیں مہینہ پورا ہونے والا ہے تو آپ اگر وہ مجھے پیسے بھیجیں گے میں اپنا اکاؤنٹ بھیجوں گا تو اسے ہم شامل کر دیں گے اپنی مہانہ راشنس کی ایک اور چیز میں نے آپ کے ساتھ کہنی تھی کچھ ہمارے مہربان کہہ رہے ہوتا ہے ویڈیوز دو دن لیٹ ہو رہی ہیں اس کی وجہ ہے کہ جس طرح ہینڈ پمپ لگا رہا ہے ایک ہی پروجیکٹ چل رہا ہے اب میں روزانہ آپ کو وہی پروجیکٹ دکھاتا رہا ہوں تو اچھا نہیں لگے گا مجھے خود مایود سا لگتا ہے یہ کی چیز رپیٹ ہو رہی ہے تو ہینڈ پمپ ایک دن میں تو لگنی جاتے بارہ ہینڈ پمپ ہمارے لگ چکے ہیں کل جو ہے وہ بارہ سے آگے کا سلسلہ شروع ہو جگا تیرہ لگ چکے ہیں کل وہاں سے آگے کا سلسلہ شروع ہو گا بیس پچیس تیس تو کوشش کریں گے کہ اس منت کی پہلی تاریخ جو مئی آئے گا مئی کی پہلی تاریخ کے بعد ہم لوگ کہیں سراؤنڈنگ میں باہر بھی نکلیں خاص طور پر ڈیزرٹ کی ویڈیوز ہماری آپ لوگوں نے بہت پسند کی رمضان میں ہم لوگ واپس برپور خاص آگئے آنا ہماری مجبوری تھی اچھی مجبوری تھی کہ ہم نے یہاں لوگوں کو ہیلپ کے لیے کچھ کام ہم سے اللہ نے لینا تھی وگرنا ان دنوں چینل بڑا گروہ کر رہا تھا ہماری ویڈیو ٹرینڈنگ میں جا رہی تھی اگر ہم رمضان کی یہ سلسلے کچھ جاری نہ رکھتے تو ہو سکتا ہمارا چینل اس وقت پچاس ہزار سبسکرائبر تک پونٹ ٹکا ہوتا لیکن ان سب خدشات کے باوجود کہ ہمارے چینل کی ریٹنگ نیچے جائے گی مجھ سے یہ کام نہیں چھوڑا گیا جو کہ سینکڑوں لوگوں کی دعاوں کی صورت میں مجھے واپس ریٹن ملا تو میں نے کہا خیر ہے چینل کی گروت رکتی ہے ریٹنگ گرتی ہے تو گر جائے لیکن جو سینکڑوں لوگوں کے گھروں پر راشن پہنچنا ہے درجنوں بچوں کی عیدیں ہونی ہیں ان کے لیے عید کے کپڑے شاپنگ اور یہ سب چیزیں ہونی ہیں تو میرے خیال ہے کچھ گھاٹے کا سودا نہیں تھا تو بہت شکریہ خلیل بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ یہ نوجوان آپ کو مل گیا ہے آپ ان سے ڈاریکٹ رابطے میں آ چکے ہیں تو اب آپ ان کے ساتھ جو بھی معاملات کریں گے مجھے یقین ہے اچھے معاملات کریں گے اور اس نوجوان کی زندگی میں بھی مصبت قسم کی تبدیلیں آئیں گے مرپخاص ریلوے سٹیشن سے علی منور آپ سے اجازت چاہتا ہے دعاوں میں یاد رکھے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دو صحباب دلچسپ پر رکھنے والے لوگوں تک شیئر کیجئے گا اللہ حافظ